سالقہ سچ بات یہ مصطفی جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا جیسا آتا نا اگر شولہ بن کر آتا تو یقین جانو جب جاتا تو شبنم بر کر جایا کرتا تھا آگ بن کر آتا تو پانی بن کر جایا کرتا تھا رہزر بن کر آتا تھا تو رہبر بن کر جاتا تھا لوٹنے والا بن کر آتا تھا تو لٹا کے جایا کرتا تھا لٹا کے جایا کرتا تھا بتاتی ہی آقا علیہ الصلاة والسلام درود پاک پڑھے تو عرض کرے شوق سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدینا و نبینا و مولانا محمدی مالا علیہ وسلم حضور نے اصلاح کی ایسی اصلاح کی خدا کی قسم تاریخ جو کہتی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا تو ایسا ہی ہے جیسے سورج کی حقیقت ہے نا اس سے بڑی حقیقت ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت ہے ایسے ہی تھا آقا علیہ الصلاة والسلام حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں ایک یہودی عالم سے آپ نے کچھ کرز لیا کیا لیا کرز لیا حضور کا کردار ہے کیسا تھا اور سچ بات یہ ہے کہ حضرت علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کا روب ڈال رکھا تھا لوگوں کے دلوں میں روب ہوتا ہے نا آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں لیکن ایسا ہے آپ جو ہے وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں یا آپ جو ہے وہ روب میں آ جاتے ہیں کہ بولنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو حضورت ارشاد فرماتے ہیں ایک ماہ کی مسافت جو ہوتی ہے نا اتنی دور سے رب تعالیٰ کو تعالیٰ میرا روب آنے والے پر ڈال دیا کرتا تھا روب تھا حضرت علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی ذات میں ایک روب تھا اور جو آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھتا آپ سے محبت کرنے لگ جایا کرتا تھا جردار یہ ذات شخصیت ایسی تھی نور نبوت نور رسالت اللہ رب العزت کا سب سے بڑا نور کہ جو نور کی آماج گا حضور کی ذات وہاں آ کر لوگ قربت میں بیٹھ کر وہ تو ہی نہیں کہ جس نے آ کر حضور سے کچھ پا کر اپنا نصیب بنا لیا اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں اور جو حضور کے قریب رہ کر حضور کو نہ مان سکا اس سے بدبخت کوئی نہیں اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے سے بڑھ کر کوئی مسلمان نہیں اس عظمت کا مسلمان نہیں اور حضور کے زمانے کے کافر و مشرک جیسا کوئی کافر و مشرک نہیں سمجھ رہے آپ کافر و مشرک بھی جو ہے اپنے زمانے کے کفار و مشرکین سے منتاز ہو گئے حضور کے زمانے کے صرف اس وجہ سے کہ حضور کو دیکھ کر ایمان نہ لائے تو اب اللہ رب العزت کی سب سے بڑی دلیل کو دیکھ کر جو ایمان نہ لائے ان سے بڑا کافر و مشرک کون ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آئی یہودی جو تھا حضور پاک علیہ السلام عالم تھا حضور پاک علیہ السلام کا جو ہے وہ قرض اس کے پاس تھا لینے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضور سے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میرا قرض ہے میرا قرض لوٹا دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی تمہارا وقت پورا نہیں ہوا جو بادہ تھا جو بادہ تھا وہ پورا نہیں ہوا ہو جائے گا اس سے پہلے میں تمہاری رقم لوٹا دوں گا یہودی نے کہا نا جب تک آپ میرا قرض نہیں دو گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا ایسے جیسے کوئی اغوا کر لیتا ہے نا ویسے بیٹھ گیا آپ مجھ سے ہٹ کر نہیں جا سکتے قرض ادا کیجئے تو آپ کو چھوڑوں گا صحابہ اکرام نے دیکھا تو دوڑ پڑے قریب تھا کہ اسے مارتے پیرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منا کر دی اسے کوئی مارے گا نہیں ہاں میں نے اس سے قرض لیا ہے میں نے اس سے قرض لیا ہے اور میں ظلم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا یہ اگر میرے پاس رہتا ہے میری نگرانی کرتا ہے تو کرتا رہا ہے آپ سوچیں گے کہ یہ مکہ کا واقعہ نہیں یہ مدینہ کا واقعہ ہے جب اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اسلامی حکومت ہاں وہ دور جب صدیقی اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مشکل کشا یہ سب صحابہ تھے ان کے وقت کا یہ واقعہ کہا میں یہاں آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ قرضہ نہیں دیں گے حضور نے کہا ٹھیک ہے رہو کہتے ہیں زہر سے لے کر عشاء تک حضور کے پاس ٹھیرا رہا ہے حضور نے کسی کو کرنے سے منع صحابہ کا یہی تو کمال تانا روک دیا بس حضور نے اشارہ کر دیا کائنات اس طرف ہو گئی کائنات اس طرف یہ حضور کا معاملہ تھا صحابہ کا معاملہ تھا حضور کے ساتھ کہہ دیں مصطفیٰ کہہ دیں مصطفیٰ عثمان غنی نے اسی سنت کو تو اپنایا تھا نا امام حسنین کریمین آگئے کہ دشمن آپ کے ساتھ آپ کے پاس کھڑے ہیں حکم دیجئے کٹ دیں گے کہاں نہیں بس عمیر المؤمنین کا حکم تھا دروازے پر رکے رہے لیکن کسی پر حملہ نہ کیا آپ شہید کر دیئے گئے روک دیا زہر سے اثر ہو گئی یہودی نے وہ عالم نے پیچھانا چھوڑا آپ کا مدینہ کا مالدار یہودی تھا یہاں تک کہ رات میں بھی حضور کے پاس ٹھہر گیا کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں صبح ہو بھی دنیا کی صبح ہو بھی وہاں اس کے ایمان کا سورج طلوع ہو گیا صبح ہوتے ہی آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تاریخ میں تو اتنا ہی لکھا ہے احادیث میں اتنا لکھا ہے میں نے سوچا یہ وقت کیا ہوا ہوگا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بس روک دیا تھا ارے مصطفی چاہتے تو اسی وقت قرضہ آدھا ہو جاتا لیکن آئے آنے والے آ تو اپنی طاقتوں کے ساتھ آیا ہے تو کب میرے جلو کو دیکھتا تو کب میرے آدھاب کو دیکھتا تو کب میری انسانیت پروری کو دیکھتا تو کب میرے اخلاق کو دیکھتا کب تو میری تربیت کو دیکھتا تو کب میرے تسکیہ اور تعلیم اور تربیت کو دیکھتا ہے رک جا اور رک کر کے دیکھ لے میں تربیت کیسا کیا کرتا ہوں میں اندر سے ہے باہر کا کیسے درست کیا کرتا ہوں یہ دیکھنا چاہتا ہے تو رک جا ایک دن کیا رکا اس کے دل کے دنیا بدل گئی صبح ہوئی مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن دیکھ کر کے میں نے طے کر لیا کہ آپ کا کلمہ پڑھ کر پڑھتا ہے ایمان لاتا ہے گھر جاتا ہے جتنی دولت ہے آیاتہ قرض لینے کے لیے جتنی دولت ہے مصطفی کے لاکھے قدموں میں ڈالتا ہے کہتا ہوں مصطفی اب اسے جائے چاہائے وہاں خرچ کر دے یہ سب آپ کا مال ہے آپ کا مال ہے آپ کا مال ہے آپ کا مال ہے واہ واہ اسے کہتا ہوں جو لوٹنے آئے نا لٹ کر چلے جایا کرتے تھے لٹ کر جایا کرتے تھے یہ طریق تھا دوستہ چھوٹی سی رقم کے لیے سارا مال قربان کر دیا ہے صحابہ پھر قربان نہ ہوتے تو کیا کرتے کیا کرتے تو یہ اصلاح کا طریقہ یہ بھی تو ایک سامنے والے کو موقع دی جائے خود کو سمجھنے